میں گجرہ والا کے ایک ہدارے میں جمعہ پڑھا دے گیا بہت اچھی بچی مرید بھی ہے تفسیر پڑھاتی ہے مولای عصف صاحب بچیوں کو کھانا کھا کے میں نے سفر پر سیالکوٹ کی درو روانہ ہوا اس بچی کا فون ہے مولی صاحب ایک بات تو آپ کو بتانا بھول گئی ایک چیز تو آپ کو دکھانا بھول گئی میں نے کہا پھر دیکھو کہنا مولی صاحب اگر حکمت ہے وقت ہے تو واپس آ جا میں نے کہا بیٹی کیا دکھائے گی کہلے گی مولی صاحب درو شریف کسرت سے پڑھتی ہوں چند دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خان میں زیارت ہوئی اللہ کے نبی آگے آگے میں نبی کے پیچھے پیچھے میں نے کہا اللہ کے نبی اپنا چہرہ تو دکھاؤ اللہ کے نبی اپنا چہرہ تو دکھاؤ لیکن حضور آگے 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 گئے میں دوڑتی دوڑتی حضور تیز چل رہے ہیں میں دوڑتی دوڑتی آگے کیا دیکھتی ہوں نبی کے دادا عبد المطلب بہن پھیلا کے کھڑے اور فرمائے لگیا اس بیٹی کو چہرہ کیوں نہیں دکھاتے میں نے حضور علیہ السلام نے فورا رخ موڑا کہ میں کھاپ گئی ہاپ گئی بڑے بڑے بچے بڑے بڑے جوار خمصورت دیکھے محمد جیسا نہ دیکھا کہ میں نے یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیئے ہاں میں یوں کر کے ہاتھ پھیلا دیئے اور میرے مو سے نئی نہیں کر رہا تھا اظہار کرنی تھی میرے لئے دعا کر دو دعا کر دو کہ مولی صاحب اللہ کی قسم جھوٹ بولو تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو کہ مولی صاحب حضور نے دعا نہیں فرمائی آگے مو کر کے میرے ہاتھوں پہ تھوک دیا میرے پیچھے آکے تھوک میری چادر پہ گیرا مولی صاحب میرے اٹھ گئی ڈر کر میرے اپنی چادر کو دیکھا محمد کا تھوک گیرا ہوا تھا مولی صاحب کمرہ خوشبو سے موتر میرے زائد الراشدی کو میرے شیخ الحدیث مولی یوسف کارل کو میرے اقول کہ آ جاؤ آ جاؤ وہ مبارک دیکھے آو محمد کا تھوک دیکھ لو کہ میرے استاد شیخ الحدیث آئے قوم نے آ کر وہ چادر شوں گی کہ دوریا کے بڑے بڑے اتر لیکن اس جیسے اتر کوئی نہیں ایک شیخ الحدیث تو توپی اتار کے میرے قدموں میں رکھ دی کہہ لگی بچی پچاس سال کی عبادت لے لے یہ چادر مجھے دے دے کفر بنا کے جاؤں گا اللہ کو میرے پر رحم آ جائے گا کہ آج چلی گئی وہ بچیاں جن آنکھوں نے چوبیس گھنٹے غیر محروں کو دیکھا وہ کیا سمجھتی ہے کہ مرتے وقت حضور کا دیدار ہو جائے گا اگر ایسی آنکھوں میں نبی کا دیدار ہو نہ ہوتا تو میرے عزیزو فاطمہ کا جنازہ رات کے اندیرے میں ایسی آنکھوں میں میرے عزیزو ایسی آنکھوں میں دیدار ہوتا تو نبی کی زینب مرتے ہوئے بغیر کفر کے نجاتی التقال ہوا حضور سیدہ زینب کے مقام پر فرمائیوں سے کہہ رہے غسل دے دیا غسل دے دیا اللہ کے نبی بار بار کیوں پوچھ رہے فرمایا لوگو دنیا تو اپنی بچی کو لال جوڑا دلل کا دیتی ہے میرے پاس لال جوڑا کوئی نہیں میں اپنی بچی کو آج کفر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے گھر نے مبارک کی چادر اتار کر تحمد باد لیا اور تحمد والی چادر اتار کے لپیٹ میں بغلبے سیدہ کے مکان پر آئے اور کہلے گے بی بیو اس چادر میں میری بیٹی کو کفر دے دو اللہ عمر جب کفر دے دیا گیا آج ہو کب لیوالے جلد کی دولل کو دیکھ لو اللہ کے نبی نے بیٹی کا چہرہ دیکھا کہ بیٹی تیرے باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی کوئی نہیں پہرانے کے لیے جوڑا کوئی نہیں لیکن میں نے تجھے قون ایسا دے دیا کہ دنیا کی چادر تو کیا جلد کا جوڑا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ جو مدینے کی عورتیں کھڑی تھی روڑے لگ گئی کہ لگی اللہ کے نبی آپ نے کون سی چادر دی کہ پھر زینب کو گہ دو تجھے وہ جوڑا کپڑا دیا جو ابھی محمد کے جسم سے لگ کے آیا ہے صاحبہ کی چیخیں نکل گئی کہ کاش قبلی والے یہ سعادت تجھے وہ جاتی